موسیقی موسیقی اعوذ باللہ اسم الالیم من الشیطان الرجیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ویغفر لکم ذنوبكم واللہ بفور رحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فليحضر الذین يخالفون عن امره ان تصیبهم فتنہ او يصیبهم عذاب علیم ہر قسم کے تعریف و توصیف اور حمد و سنہ خالق کے کائنات مالکِ عرض و سما کے لئے ہے وہ خالق و مالک جس نے ہمیں انگنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے اس کی نعمتوں کا شمار انہیں کوئی گن لے یہ تو کسی کے باس میں نہیں ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دو مقامات پر اشاد ہم آیا وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوحَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے اس نے ہمیں مسلمان بنایا اس نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا عزاز اور نعمت ہے کیونکہ آپ تمام انبیاء اور رسل کے امام ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسل کے امام ہیں اور یہ صرف اسی حد تک نہیں کہ آپ کو دنیا میں امام قرار دیا گیا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں بھی امام ہوں گے دنیا میں آپ کس طرح امام تھے مسائل آپ یقیناً سنتے رہتے ہیں آپ کے علمے ہوگا یاد دہانی میں نکرانی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میراج کروائی گئی تو میراج کے موقع پر آپ کے علمے ہیں مکہ مکرمہ سے بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک مسجد اقصہ تک آپ کو براک کے ذریعے لی جا گیا ایک جانور جس کی رفتار اتنی تھی کہ اسے براک نام ہی اس کی افتار بتا رہی برق رفتاری سے بجلی کی طرح تیز اس کا ایک قدم یہاں اور دوسرا وہاں جہاں کسی کی نظر پر سکتی ہے یہ سفر راتوں رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا اور اس حصے کو کہتے ہیں اسرا رات کو سفر کرنا اسرا کہلواتا ہے اور عروج یہ تو لفظ اردو میں معروف ہے کہ آپ کو بیت المقدس سے پھر عروج آسمانوں کی طرف جسے میراج کہا گیا اسرا و میراج یہ جو درمیان والا ایک اسٹیشن ہے مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصہ تک اور مسجد اقصہ سے لے کر آسمانوں تک درمیان کا اسٹیشن کونسا ہوگا مسجد اقصہ مسجد اقصہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے تمام انبیاء و رسول کو کٹھے کیا اور یہاں ہمارے یہاں ہر آدم کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے جماعت کرانے کا موقع مل جائے مسجد میں جائیں امام اتحیات بیٹھا ہوا ہے اب جان پوچھ کے تھوڑا پیچھے پیچھے کسکتے نظر آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد میں جاؤ امام جس حالت میں ہو اسے اسی حالت میں جا کے مل جاؤ یہ نہیں مل رہے ہیں ان کا شوق ہے کہ آج میں خود بھی جماعت کرانگا اتنا شوق تو ہمارے اندر ہے اور اگر انبیاء اکرام کی جماعت کروانے کی بات آئے تو کس کو شوق نہیں ہوگا تمام انبیاء اکرام آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء موجود ہیں اور مسلح امامت پر کن کو کھڑا کیا گیا ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دنیا میں تمام انبیاء و رسول کی امامت ثابت ہو گئی یا نہیں یہ ایسے نہیں کہ لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں تمام نبیوں کے امام ہیں سردار تو ٹھیک ہے فضلت کے اعتبار سے آپ باقاعدہ تمام نبیوں کے امام بھی رہے ہیں آپ نے امامت کروائی مسجد اقصام اور پھر یہ صرف دنیا کا معاملہ نہیں کہ دنیا میں امامت کروائی اور بس قیامت کے دن آخرت میں محشر کے میدان میں لوگ ہوں گے پریشانیاں ہوں گی خول ناکیاں ہوں گی لوگ ڈرے ہوئے گھرائے ہوئے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے صحیح بخاری میں مسجد امام احمد میں حدیث کی کتابوں میں الفاظ موجود ہیں کہ ایک غفت تیار ہوگا اور وہ غفت باری باری جس کو وہ اپنے حساب سے بہتر سمجھتا ہے سیدھا اس کے پاس جاتا ہے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے آدم اللہ نے تمہیں جنت میں رکھا تمہاری تخلیق سپیشل ہوئی تمہیں جنت میں بسایا اللہ کے تم بڑے محبوب بندے ہو بڑے خصوصی بندے ہو ہماری سفارش کرو کہ حسابوں کتاب شروع ہو ترازو قائم ہو جسے جنت میں جانا ہے وہ جنت میں جائے جسے دوسری اپولیشن میں جانا ہے وہاں جائے لیکن اس میدان سے ہماری جان چھوٹ جائے آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہاری سفارش کیلئے نہیں جا سکتا کیوں وہ بات یاد آگئی کہ مجھے اللہ نے جنت میں بسایا تمام انعرمتوں کے بارے میں فاقولا منہا اس ایک درہت کے قریب نہیں جانا اب درہت کونسا تھا ہمیں تو اس سے کوئی غلط نہیں ہے نا یا ضرور گندم تک جانے جانا ہے قرآن کریم نے شجرہ کہا شجرہ تھا گندم کا پودا تھا عام تھا سیب تھا انار تھا ہمیں کوئی غرض نہیں اللہ نے منع کر دیا کہ سب کچھ کھاؤ اس ایک درہت کے قریب نہیں جانا آدم علیہ السلام چلے گے اس درخت کا پھل کھا لیا اور اللہ رب العزت نے جنت سے نکال لیا طویل واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے حدیث میں موجود ہے اور آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہاری سفارش کے لئے نہیں جاؤں گا کہیں آسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پر جائیں مجھے کہیں گے ادھر آونا پہلے دوسروں کے سفارش کرتے ہو بھر اپنا تو ارساب دو میں نہیں جانا آدم علیہ السلام انکار کرتے ہیں ساتھ راستہ بتاتے ہیں کہ نو علیہ السلام کے پاس جاؤں حضرت نو علیہ السلام بہت ہی عظیم انسان بہت ہی عظیم نبی اور پہلے رسول انبیاء اور رسول دو الگ الگ لفظ ہیں نا نبی اور اور رسول اور حضرت نو علیہ السلام ہم پہلے رسول ہیں انبیاء ایک متقلم فی روایت کے مطابق کم بیش ایک لاکھ اور چوبیس ہزار یا کم بیش جتنے اللہ نے بیجے ان سب میں سے تین سو تیرہ یا چودہ رسول اور ان رسولوں میں سے پانچ رسول اولوالعظم من الرسول ان میں سے سب سے پہلے اولوالعظم من الرسول نو علیہ السلام نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہ ان کے پاس جاؤ حضرت نو علیہ السلام کے پاس تم اللہ کے نیک بندے ہو آدم ثانی ہو تمہیں یہ اور یہ جیسے ہمارے عادت ہوتی ہے انسانوں کی یہ آہ وہاں تک جائے گی پہلے ہوا بھرنا شروع کر دیتے ہیں اچھی طرح گرم کر کے چاہتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے انہوں نے کہا میں بھی نہیں جاتا انہیں بھی اپنا وہ معاملہ جاد آگیا کنیان والا جو بیٹا ہے ڈوبنے لگا تو کہا یا اللہ میرا بیٹا اللہ رب العزت نے شاہم آیا انہوں لیس من اہلک انہوں عمل غیر صالح اینو یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے اس کا عمل اچھا نہیں تھا لہذا اس کے بارے میں سفارش نہ کرو اللہ رب العزت نے گھڑک دیا کہا میں بھی نہیں جاتا میں نے اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کی خواہش طلب کے بغیر میں نے اپنی طرف سے جس کی سفارش نہیں کرنی چاہیے اس کی سفارش کرتی غلطی کی میں نہیں جاتا تم ایسے کرو کہ تم آگے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے کہا کہ مجھ سے کچھ کتاہیاں ہوئی ہیں معلوم ہے نا تین کتاہیاں تو بڑی موٹی موٹی ہیں نا حالانکہ اصلاً وہ کتاہیاں نہیں تھی لیکن شمار کیا گیا صحیح بخارشی میں حدیث موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ ان سے تین جھوٹ بولنے کا ارتکاب ہوا تھا اصلاً وہ جھوٹ نہیں تھا یہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کہا کہ میں بھی تمہاری سفارش نہیں کرتا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ آگے آگے چلا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی نہیں جاتا وہ کیا کریں گے تم بھی نہیں جاتے ہیں کیوں کہاں کہ مجھ سے بھی کچھ ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہو گیا تھا مارو ہے نا سارے جانتے ہیں باہر نکلے دیکھا کہ میری قوم کا اور دوسری قوم کا دو آگ میں لڑ رہے ہیں اپنی قوم والے نے واد ماری آواز دی موسیٰ پہنچو گئے اور جگڑے میں شامل ہوئے چھڑانے کے چکر میں مکہ مارا فوقع ذہم موسیٰ فقضا علیہ پرانے کریم میں اللہ رب علیہ السلام فرمایا کہ موسیٰ رب علیہ السلام نے مکہ مارا اس کی جان نکلے کہاں اور پھر معلوم ہے نا کہ وہاں سے ڈرے بھاگے وہاں سے کہاں چلے سعودی عرب آگے اب یہ الفاظ کہتے ہو عجیب سا لگتا ہے جو شوائب مدائنے شوائب ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں اس وقت مدینہ منورہ سے تبوک جاتے ہوئے راستے میں آپ کے آئے گا خیبر پھر آئے گا العلا جہاں مدائن صالح ہیں اور پھر آپ آگے نکلیں گے تو آگے جا کے سمندر اگلے سمندر کے قریب جا کے آتا ہے مدائنے شوائب موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر لیا اور ڈرے قوم سے کہ اب مہیں پکڑیں گے ظاہرہ کے کیا کریں گے وہاں سے نکلے اور سیدھے مدائنے شوائب پہنچ گئے جو آج کل سعودیہ اور میں سعودیہ میں آگئے کہا کہ میں تمہاری سفارش کیلئے نہیں جاتا کہیں آسا نہ ہو کہ مجھے اس قتل کے بارے میں پوچھتاش ہو جائے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں نے میرے بارے میں جو کچھ کہا میں تمہاری سفارش کیلئے جاتا تم آگے بڑھو اب باری آئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کوئی خطا کوئی غلطی کوئی کتاہی گناہ پخیر ہو ہی نہیں سکتا تھا اللہ رب العزت نے انبیاء کو معصوم رکھا خطائیں کمی بیشی کوئی چیز یاد نہیں کی کوئی چیز جہن میں نہیں رکھی بلکہ جب دیکھا وفد منتیں کر رہا ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں آپ نے اشار ہمایا آنا لہا تمہارا یہ کام میں کرتا امامت ملی یا نہیں ایک مرتبہ پھر امامت مل گئی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک کسی نے حامی نہیں بری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ حامی بری سر سہیدہ میں رکھا نبی صلی اللہ علیہ شاہ ہماتے ہیں اب یہ باتیں آنے والی ہیں لیکن ہمیں اس انداز سے بتائی گئی ہیں کہ گویا ہو چکی ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ایسے ہی ہے ایمان ہے یا نہیں نبی صلی اللہ علیہ نے میراج کے دوران جنت میں لوگوں کو دیکھا عذاب ہو رہا ساری دنیا جانتی ہے کہ لوگ تو قبروں میں ہیں برزہ کی زندگی تو قبروں میں ہے نا لوگ جنت میں کچھ پھر رہے ہیں محل دیکھا حالانکہ لوگ سارے ابھی تک قبروں میں برزہ قالم چل رہا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ بیان کرنے کا انداز اور آپ کی جو بیان کرنے کی پوزیشن ہے وہ ہے کہ آج ہی گویا کہ آپ دیکھ کے سارا کچھ آ رہے ہیں اور ہمارا ایمان ہے لوگ تو آپ کی محراج کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں تھی یہ بھی تو حقیقت ہے یا نہیں مکہ بھل نے کہا ہم اتنا عرصہ لگا کے جاتے ہیں اتنا عرصہ لگا تم کہ تو رات و رات ہو کہ میں آ بھی گیا ہوں ابو بکر صدیق جیسا ایمان ہمارا ہو تو نہیں سکتا کوش تو کرنی چاہیے یا نہیں بھاگے کہتے ہیں ابو بکر تم کہا کرتے ہو کہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی آئیے دیکھو کیا کر رہا کہتے ہیں کہ میں رات و رات آسمانوں پہ گیا جنت کی سار کی جہنم کی سار کی واپس آئے حضرت ابو بکر صدیق رجل نے مشرقین سے ایک بات پوچھی کیا میرے نبی نے یہ واقعہ ہی کہا ہے یعنی ایسے تو نہیں کر رہے جن کہتے ہیں کہ واقعی کہا ہے چاہے جا کہ پوچھ لو کہا کہ اگر آپ نے کہا ہے تو میرا ایمان ہے کہ آپ گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہمارا اس طرح کا ایمان ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے یہ ایسے ہی ہوگا قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا نبی نہیں معلوم کہ اللہ رب رزت وہ کلمات جو اس وقت میری زبان سے نکالے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا ہیں اور بلاخر اللہ رب رزت فمائے میرے نبی سر اٹھائیے مانگیے جو مانگیں گے وہ پائیے امامت ملی نہیں ملی ہم اس نبی کے امتی ہمارا یہ بہت اللہ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ مکومتی بنایا موسی بڑے عظیم نبی تھے لیکن ان کی امت کا حال تو معلوم ہے نا ادھر گربر کر رہے ہیں ادھر سے عذاب دیکھا موسی معاف کتنی مرتبہ قرآن کریم نے بار بار عذاب کا بار بار معافیوں کا ذکر کیا ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ساری عمر گناہ کرو ساری عمر معافیاں مانگو لیکن اگر توبہ صدق دل سے کرو تو اللہ رب بلیج تو سارے گناہ معاف کر دیکھے یہ ماہ ربی الاول ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے تاریخ بھی آپ جانتے ہیں آج کیا تاریخ ہے جانتے بولیے نہیں اب پانچ تاریخ ہمارا یہی تو علمیاں ہیں کہ ہم نے اپنی تاریخ بھی یاد نہیں رکھی ہوئی آج نو بج رہے ہیں اور چھے بجے کب سے سورج گروپ ہو چکا ہے تاریخ بدل چکی ہے ہماری نہیں بدلتی کیونکہ ہماری جنوری فوری سے شروع ہوتی ہے دسمبر میں جا بدلتی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہجری کلینڈر کو یاد رکھیں اس کا ذین میں رکھیں کہ ہماری تاریخ رات کو سورج گروپ ہونے کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور چوبیس گھنٹے تک وہ دن ہوتا ہے آج ربیل اول کو شروع ہوئے کئی دن ہو چکے ہیں اور ہمارے یہاں پاک وہ ہند میں جو کچھ ہو رہا ہے تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اللہ نے ہمیں جس نبی کا امت ہی بنایا کیا اس نبی کے لیے سال میں ایک دن کافی ہے یہ مہینہ ربیل اول اگر ہم نے سیرت کا مہینہ ہی بنانا ہے تو ہمیں اس مہینے کو یہ مقام دینا چاہیے کہ ہم سیرت کو اپنائیں گے اس مہینے میں اہد معاہدہ کریں گے کہ ہم نبی اکرم سلسل کی زندگی جو آپ نے فرمایا جو آپ نے کر کے دکھایا ہم اس پر عمل کریں اگر ربی الول کو ضرور ربی الول رکھنا ہے اور وہ تو رہے گا اور پھر عجیم بات یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک نہیں اس مہینے میں دو بڑے بڑے واقعات پیش آئی دو بڑے بڑے واقعات ایک واقعہ یہ کہ نبی صلی اللہ سلیم اس مہینے میں پیدا کچھ چھوٹا واقعہ بہت بڑا واقعہ اور دوسرا ایک بہت بڑا واقعہ اس ربی الول میں یہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ مہینے میں ایک کو بھول گئے اور ایک کو یاد رکھا ہوا ہے ایک کو بلا دیا ہے ایک کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اس لے اس ایک میں ہمارے لئے کچھ کھانے پینے کا انتظام کافی ہوتا ہے دوسرے میں کہاں ہوگا دوسرے میں تو وفات پہ کیا کریں گے مٹھائیاں لا سکتے ہیں وفات میں مدینہ والوں کا کیا حال تھا وہ شیرت کی کتاب میں آپ پڑھتے رہتے ہیں اور وہ دن کونسا تھا پیر کا دن پیر کہتے مجھے ساتھ ہی پیر یاد آ جاتے ہیں بہت سارے پھر آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا کہ ہر جگہ پیروں کو کیا کہیں دن کا نام بھی سوموار عربی کا ترجمہ ہے نا سوموار اور یوم سلسہ سوموار اور یہ سلسہ ہے منگل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے کونسا دن میں پیر کے دن سوموار اور سوموار کو پیر کا دن ہمارے میرا خیال ہے پاکستان انڈیا کے اردو والے سب نے اتنا پکا کر لیا کہ اب شاید سوموار کہیں تو کئی لوگوں کو پتہ نہیں چلے کہ یہ کونسا دن نبی اور تاریخ کونسی تھی یا نو تھی یا بعض محققین نے کہا کہ آٹھ تھی اس کے علاوہ کوئی تاریخ بنتی ہی نہیں اور تاریخ وفات کے بارے میں یہ تیہ ہے کوئی اختلاف نہیں کہ وہ بارہ ربی لگا ہے اب جہاں اختلاف ہے کہ آپ نو کو پیدا ہوئے آپ آٹھ کو پیدا ہوئے آپ بارہ بارہ بھی روایت موجود ہے جہاں اتنا بڑا اختلاف ہے وہاں کر رہے ہیں جو جو کچھ کر رہے ہیں یہ اور جہاں اتفاق ہے کہ بارہ ربی لگل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اب وفات کے دن میں جلسے وفات کے دن میں جلوس وفات کے دن میں جشن اور وفات کے دن میں کیک کاٹنا کیا یہ بات کسی کو اچھی لگتی ہے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں اچھی لگتی کچھ لوگوں خود کتنی اچھی لگتی ہے انتہا کر دیتے ہیں اس تاریخ میں جب کہ مدینہ منورہ میں مدینہ والوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کے عسان خطا ہو گئے کہ یہ کیا ہوا نبی اکرم سلسل فوت ہو گئے اور حضرت عمر فاروق جیسا عظیم انسان جن کی فہم و فراست جن کی اقل و دانش دنیا مان گئی ہے ان کا اس وقت اگر کہے نا کہ دماغی بیلنس خراب ہو گیا اتنا پریشان ہوئے نبی سلسل کے افاق اتنے کہ نبی فوت ہو گئے میں اس کا سر کلم کر اسی تاریخ کو ہم جلوس توف تحائف اور کوالیاں اور بھنگڑے یہ اضافی کام کوالیاں میوزک زوردار اور ساتھی رقص بھنگڑا رقص دیا نا رقص کر رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں جو اسلامی ڈانس کر لیتے ہیں اسے اسلام میں ڈانس کہاں ہمارے یہاں کچھ چیزوں کو اسلامی کر کے لانے کا شوق بھی ہے نا سوشل علم لانے کی کوشش کی گئی کہاں کہ یہ جائز نہیں ثابت نہیں کہاں نہیں اسلامی سوشل علم اسی طرح موسیقی یہ عربی لفظ ہے موسیقہ کہاں گیا کہ یہ اسلام میں جائز نہیں کہتے ہیں موسیقہ اسلامی اس موقع پر ہمارے یہاں پاک و ہند میں جو جو کچھ ہوتا ہے جو جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اس کا زور بھی کب شروع ہوا اس کی تاریخ تو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے نا میں وہ تفصیلات نہیں بتا رہا کہ کیا کیا کرتے پہلے برس گر پاک و ہند میں جب انگریزوں کی حکومت تھی انگریزوں کی حکومت کے زمانہ میں یہ جو جلوس ہے نا خاص طور پر پہلے جلوس نہیں نکلا کرتے تھے لوگ شروع میں تو پہلے بارہ وفات کے نام سے نبی اکرم صلی اللہ سلسل کا کچھ تذکرہ کرتے تھے لیکن بارہ وفات کے نام اب بعد میں بارہ وفات جو ہے وہ عید ملاد ہو گئی ملاد شریف مولود شریف عید ملاد اور آہستہ آہستہ جشن ملاد لیکن جلوس وغیرہ جو ہیں وہ نہیں نکلا کرتے تھے انیس سو تیس میں یہ آن دی ریکارڈ بات ہے انیس سو تیس میں لاہور کے کچھ لوگوں نے ہمارے شہروں میں مختلف کام ہوتے ہیں قادیان میں ایک آدمی اٹھا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا قادیان کہاں ہے پنجاب میں مشکل کی پنجاب کرنے کوئی بات نہیں جو ہندوستان میں پنجاب قادیان وہاں یہ آدمی اٹھا اس نے نبوت کا دعویٰ کر یعنی کیا کوئی بڑا اچھا کام کیا اس میں لاہور والوں نے انگریل سرکار کے سامنے اپلیکیشن دے دی اور کہا کہ عیسائی اپنے کرسمس کا جلوس نکالتے ہیں پچیس دسمبر کو ہمیں اجازت دی جائے ہم بھی جلوس نکالا کر رہے اور انگریل سرکار کو تو چاہیے تھا نا لوگوں کو اختلافات میں مبتلا کرو یا آپس میں لڑتے رہے تم حکومت کرتے رہے انگریزوں کا دیوائیڈ اینڈ رول جو ہے نا یہ بڑا مشہور جملہ انہوں نے بہت عزم آیا اور بہت ملکوں پر انہوں نے حکومت کی کہا تم بھی نکالا کر یہ انیس سو تیس میں شریعت بنی ہے اور اس انیس سو تیس میں بنی شریعت کا موجد کون ہے اصل میں جو اجازت دے رہا ہے بقادی سے یعنی انگریز کی بنائی ہوئی شریعت ہے جو جلوس نکالے جارہے اللہ والو اس مہینہ میں اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کریں کہ نبی سلسم ہمیں سکھلا کے کیا گئے قل پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کر آپ جلوسوں میں دیکھیں گے جلسوں میں دیکھیں گے تھوڑے سے اتباع کرنے والے بظاہر نظر آئیں گے داریاں ہوں گی ڈیزائن ان کا مسلمان والا ہوگا اکثریت کون لوگ ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے نبی کہہ دیج یہ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو تو پھر تمہیں اللہ محبت کرے اللہ سے محبت چاہیے تو پہلے اطاعت کرو اور اطاعت بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے ہمارے یہاں تو معنوح ہے اتباع کہلو چلے گا اتباع کہلو چلے گا پیروی کہلو مختلف الفاظ ہیں اصلا جو ہے نا اطاعت یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک ہے اس میں محبت اور دوسری ہے ابتباع ابتباع ہو اور دل سے محبت نہ کریں وہ اتباع قبول نہیں ہوگی نبی سلسم سے محبت نہ کرے کوئی آدمی اس کی اتباع قبول ہوگی نبی سلسم سے محبت نہ کرنے والا تو مومن ہی نہیں ہو سکتا صحیح بخاری میں حضرت امرے فاروق کا واقعہ موجود ہے حضرت امرے فاروق رضی اللہ کو نبی اکرم سلسم پوچھتے ہیں عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے واقعہ تو سنا ہے نا محروح واقعہ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے اگر تمہیں فاروق کرتے ہیں یا رسول اللہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ محبوب ہیں سوائے میری جان کے اللہ نفس صرف میری جان جہاں وہ الگ کر دیجئے باقی ہر چیز سے دولت سے مال سے رشتہ داروں سے سب سے زیادہ مجھے آپ محبوب ہیں تو کیا فرمایا نبی کرم صلی اللہ کہا عمر ابھی تم مومن پورے نہیں ہوئے ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا دوسرے ہی لمحے جب عمر فاروق رضی اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے میری جان سے بھی آپ زیادہ پیارے ہیں بخار شریف کے الفاظ ہیں الان یا عمر الان تو جانتے یہ نا یہاں الہین کہتے ہیں الہین بیجی الہین جائی الہین وہ الان ہی ہیں الان یا عمر اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے جب جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے محبت نہ ہو تو عمل قبول نہیں ہوتا محبت بھی ہونی ہے اور اتباع بھی ہونی ہے تب جا کے بنتی ہے اطاعت اور ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کی اور اتباع بھی کی اور نبی صلی اللہ میں شاہماتے ہیں لا یومن واحد تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کون حتی اکونا حب الیہ من ولد و والد و الناس اجمہین جب تک کہ میں اس کے ماں باپ اس کی اولاد اس کے رشتداروں سب چیزوں سے زیادہ اس کے نزدیک محب نہ ہو جاؤ تب تک وہ مومن اور ایک جگہ فرمایا ایک تو ہے نا شروع ہو جاتا کوئی ایمان تم میں سے ایمان در نہیں ہو سکتا دوسری جگہ ہے قسم کھا کے نبی اکرم سب موار رہے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نبی صلی اسلام قسمیں کھا رہے ہیں جن کے سادق و امین ہونے کا کافروں کو بھی اطراف کیا مسلمان کوئی شک ہو سکتا تھا کہ آپ نے پتہ نہیں ایسے کیوں کہہ دیا کفار مکہ مشرقین مکہ آپ کے جانی دشمن ہیں لیکن ساری عمر انہوں نے کئی الزامات لگائے لیکن کبھی بھی جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکے جد دگر کہا پاگل تک بھی کہا مجنون کہا نہ بتمیزیاں کی گستاخیاں کی لیکن کبھی کسی نے جھوٹا نہیں کہا حتی کہ حرکل جو کیسر ہے کیسر روم جس کا نام حرکل تھا حرکل کے سامنے عبو سفیان گئے نا رضی اللہ عنہ بعد مسلمان ہوئے اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں تو حرکل نے کئی سوال کیے عبو سفیان رضی اللہ نے کئی جواب دیئے ایک سوال یہ تھا کہ کیا کبھی تمہارے ساتھ اس شخص نے جھوٹ بولا ہے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کافر ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ اس شخص سے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں سنا کس دربار میں کھڑا ہے اس وقت کے دو دربار دو بڑے دربار میں سے ایک دربار ایک کسرہ ایران کا دربار تھا دو بڑی سپر پاور تھی اس وقت ایک سپر پاور کے حاکم کے سامنے کھڑا ہے اور کچھ مطالبے ہیں لیکن جھوٹ بول کر مطالبہ نہیں لینا چاہ رہا مکہ والوں کو صفحہ پہاری پہ جو آپ نے پہلا آواز کیا اس آغاز میں آپ نے اپنی ذات پیش کی آج سے پہلے تمہارے مابین ایک عمر گلاری ہے اگر میں کہوں کہ پہاری کی پیچھے کوئی لشکر آ رہا ہے مان لوگ چھوٹی سی پہاری ہیں سب کو معلوم ہے کہ پیچھے کچھ نہیں لیکن اس کے باوجود وہ سارے یک زبان کہتے ہیں ماجرب نالی کا قضبہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا کہو گے لشکر آ رہا ہے مان نگ رکھ شکر اتنے سچے جن کو نبوت ملنے سے پہلے صادق و امین کہا جا کرتا تھا وہ کہتے ہیں مجھے اس ذات خسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور یہاں من ملدہ ووالدہ ورناس اجمائن کے علاوہ من اہلہ ومالہ کے الفاظ سئی مسلم مال و دولت سے پیار رسول اللہ رشت دار سے پیار رسول اللہ ہمارے یہاں آپ جو بتائیے کہ کیا ہمارا پیار کا میران کچھ اس قسم کا ہے نبی صلی کے بارے میں ہماری زندگی پوری کی پوری بڑی نبی صلی کے ساتھ داموں کے معاملے میں حد کر دیا ہمیں اتنی محبت ہے ہمیں نبی صلی کے ساتھ کے محبت سے آگے ان کے نزدیک کوئی آخری درجہ احق کا عشق جس کا نہ قرآن میں لکھر نہ حدیث میں لکھر کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں جس میں عشق کا لفظ آئے بلکہ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا بلکہ کئی مرتبہ کہتا رہے تو ایسا موقع تو آتا رہتا ہے نا کوئی آدمی ہاتھ چھٹا کے کہے کہ میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں کوئی نہیں کہے گا اپنی بہن قسم کا لفظ وہ نبی صلصم کے لئے آشقان رسول یہ آشقان رسول نہیں ہیں یہ اپنے پیت کے آشق ہیں پیت کے اندن کے لئے سارا کچھ کر رہے ہیں سب چیزیں بھول جاتے ہیں نبی صلصم نے ہمیں یہ چیزیں سکلائی ہیں اگر آپ نے ایماندار بننا ہے تو نبی صلصم سے محبت کیجئے رشتہ داروں سے زیادہ شادی میں کہتے ہیں جی ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ بینڈ باجا ہو لیکن لڑکے کا سسر نہیں مان رہا کبھی کہیں گے یہ ہمارے یہاں میندی کا تو کوئی پروگرم نہیں تھا بس بچی کی بھو بھی نہیں مان رہی کہاں تمہاری محبت رسول یا عشق رسول پھوپی کی مان لیں چچا تاہ کی مان لیں سسر داماد کی مان لیں نہیں مان لیں تو کس کی محمد رسول اللہ صلی اللہ کی مان کیونکہ یہ تو سیدھا سیدھا انکار ہے مام کی پھوپی کی مان لی اور نبی صلی اللہ کی نہ مانی ہم نبی صلی اللہ کو نبی ضرور مانتے ہیں لیکن نبی کی باپ نہیں مانتے اور یہی معاملہ اوپر والا بھی ہے کہ اللہ کو اللہ تو ہم مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے مارا حال بڑا عجیب ہے صحابہ اکرام رضی اللہ نے ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم اطاعت کر رہے ہیں محبت بھی ہیں اور اتبا بھی ہیں محبت اتنی کہ اپنے مال سے زیادہ محبت ہے کس کے سواقع کا ذکر کیا جائے عزت عبور صدی گمر فاروق نبی سلسل نے جہاد کا اعلان کیا پیسہ چاہیے عزت عمر فاروق کہتے آج میرے پاس پیسے ہیں مال ہیں میں آج کام کروں گا اپنے گھر سے ساب کتاب کیا اٹھایا نبی سلسل کے قدموں میں رکھ دیا عبور بکر صدیق آئے دوسرا آیا تیسرا آیا عثمان آئے نبی اکرم سلسل پوچھتے ہیں عمر کیا لائے ہو اور کیا چھوڑ آئے ہو کہتے ہیں یا رسول اللہ آدھ لے آیا ہوں اور آدھ گھر والوں کے لئے چھوڑا آیا اور ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ابو بکر تم کہل آئے ہو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مال یہ لے آیا ہوں اور اللہ رسول کی محبت گھر چھوڑا مال سے محبت احس مال ہے ان کی مال تزارے کے دولت تھی زمین باغات یہ وہ باقی چیزیں تھی لیکن جتنا ممکن تھا نقدی مال سار اکسار اٹھایا اور جا کے نبی صلی اللہ مال کی پروانی کی اور صحابہ میں وہ لوگ موجود ہیں کہ انہوں نے جان کی پروانی کی غزوات میں ایک موقع ایسا آیا کہ نبی صلی اللہ ایک جگہ ہے اور سامنے کفار کے تیر آ رہے ہیں صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میرے پیچھے رہیے اور اپنا چہرہ مبارک یا سر اکدس مجھ سے اوپر نہ اٹھائیے اندازہ کرے درہ سامنے ستیر آ رہے ہیں آپ میرے پیچھے رہیے اور میرے سر سے آپ کا سر اوپر نہ آئے کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار کا کوئی تیر آکے آپ کو لگے اگر تیر آئے تو وہ مجھے لگے یہ الفاظ کہے ساتھ یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان ہے آپ اپنا سر اوپر نہ نکال اور حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور و معروفات سنتے رہتے ہیں ان کو سولی چڑھانے لگے تفصیلات میں تو جانے کا وقت نہیں ہے نا ہمارے تو ایک ایک دو واقعات اتنے مفصل ہوتے ہیں کہ پورا درس مکمل ہو جائے کفار کے ہاتھوں کابو آئے ہوئے ہیں اور وہ ان کو سولی چڑھانے پہ تیار ہیں یعنی فالسی دیں گے ختم کرنے ختم کرنے کے لیے پہلے کہتے ہیں اب تو تم چاہتے ہوگے کہ تمہاری جگہ تمہارا نبی ہو اور تمہاری جان چھوٹ جائے اب تو باب عرط رضی اللہ نو سے اب رسول اب اب محبت جان سے کتنی تھی نبی اکرم صلی اللہ جان سے بھی پیارا کس حد تک ان لوگ نے سمجھا ہوا تھا ہم سال میں ایک مرتبہ دس ریال کی محبت جلا کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے تیر مار لیا ایک دن اپنی مصروفیات سے نکال کے گلی میں تو تم چاہتے ہوگے کہ تمہاری جگہ تمہارا نبی آجائے اور تمہیں نکال دیا جائے کہاں ظالموں مجھے تو اتنا بھی گوارہ نہیں کہ میری جان چھوٹنے کے بدلے میں میرے نبی کو کانٹا بھی چوبایا جائے مجھے یہ بھی گوارہ نہیں کہ کوئی کانٹا بھی چوبے کانٹا بھی چوبے میرے نبی کو اور مجھے چھوڑ دے مجھے یہ بھی گوارہ نہیں یہ تھی محبت ان لوگ محبت ہو تو اس طرح کی اور اتباع کی تو انہوں نے کی اور پھر اطاعت صحیح معنی کی صحابہ کرام نے ہمارے یہاں میں بہت دفعہ یہ مثال دیتا رہتا تینوں نقصان ہے نا پیسہ خرچ ہوتا ہے خون جلتا ہے بیماریاں لگتی ہیں لاکھوں لوگ سالانہ سگرٹ کی وجہ سے مرتے ہیں تباکو کی وجہ سے چھوڑو تو بعض لوگ بڑے حمد سے کام لیتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ تو چھوڑ نہیں چاہیے چلیے آج یہ مولو صاحب کر رہے ہیں تو چھوڑ دیں گے لیکن جو پاکٹ میں ہے اب یہ تو ختم کر لینا جو پاکٹ میں ہے یہ تو ختم کر لینا صحابہ یہ یہ اتباع نہیں ہے صحابہ اکرام کی اتباع کا نمونہ آپ کے سامنے صرف ایک رکھتا ہوں خیبر کا موقع ہے صحابہ اکرام نے اس وقت تک ابھی گدہ جو ہے وہ حلال تھا تو معلوم ہے نا آپ کہ گدہ پہلے حلال تھا یہ گریلو گدہ جو جنگلی گدہ ہے نا اس ویٹر والا وہ نہیں ہمار وحش جنگلی گدہ آج بھی حلال ہے لیکن حمر ال احلیہ جو گریلو پالتو گدے ہیں یہ جو ہمارے گوڑے گدے شمار ہوتے مطا مطا کیا ہے بتاتا گدہ حلال تھا صحابہ کرام نے گدہ جبا کیا گوشت پکنے لگا ہنڈیاں اُبل رہی ہیں اور اس وقت کے جو بھی مسالے تھے مسالے سارا اپنا بنائے ہوئے ہیں محول اب قریب ہیں کہ گوشت پک کے تیار ہو جائے اور کھائیں اور صبر میں ہیں لوگ صحابی نے اعلان کر دیا کہا کہ اِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْحَيَانِكُمْ اَنِ اللَّحُومِ الْحُمرِ الْأَحْلِيَةِ اَن لُحُومِ الْحُمرِ الْأَحْلِيَةِ تمہیں اللہ اور رسول نے گدہ کا گوشت کھانے سے منع کر دیا اب ہماری اس سگرٹ کے پیکٹ والی پارٹی ہوتی تو اتنی لٹیں آ رہی ہیں گوشت کے پکنے کی اب یہ تو کھانے آئندہ بنا ختم کر نہیں اسی وقت فوری طور پر ساری ہنڈیاں گرا دیں اور نئے سرے سے کھانے کا انتظام کیا یہ تھی اتباع آواز زبان سے سنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور جو معروف شہابی ہیں نبی سر سم کے خادم بھی ہیں حضرت انس رضی نے خورماتے ہیں کہ میں ایک گھر میں شراب پلا رہا تھا یہاں عربوں میں آپ کو معلوم ہے جو پارٹی وغیرہ ہوتی ہے جو گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے عام طور آلکل تو شلسلہ بدل گیا مالدار لوگ ہوتے ہیں سپیشل انہوں نے سروس والے بلائے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہر وقت تو نہیں ہوتا ایک دو مہمان گھر میں آئے تو سروس کے شراب چھوڑائی کہا کہ شراب میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے تین چار مراحل ہیں جس کی تفصیل میں ذکر کر رکھی ہے جب اتنے رسیہ تھے کہ کوئی بھی مجلس ایسی نے ہو کی اس میں شراب نہ چل وہ کہتے ہیں کہ میں شراب پلا رہا تھا تو باہر سے منادی کی آواز آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہے کہ آج اللہ نے شراب کو آرام کر دیا وہ کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں پیالہ جام یا جو بھی تھا اس نے ہاتھ سے میچے رکھ دیا یعنی کہ میں یہ جن کے پاس اور سٹور میں موجود تھا باہر پینک دیا صحیح بخاری شریف کے الفاظ ہیں حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب یوں بے رہی تھی جیسے سلاب آگیا یہ تھی اتباع محبت بھی ہو اتباع بھی ہو دونوں جیسے ملیں تو پھر اتباع ہوتی ہیں اتباع کرو اور دل میں محبت بھی ہو اگر اللہ سے محبت کرتے ہوں تو اس کے رسول سے محبت کرو صحابہ اکرام رضی اللہ انہوں کے بے شمال اشیاء واقعات ہیں کہ وہ محبت کرتے تھے تو ٹوٹ کے محبت کرتے تھی نبی اکرم سے اور جب نہرت کرنے کیلئے جا رہے تھے اور ایک صحابی حضرت سمامہ بن اصال رضی اللہ انہوں تہل کافر ہیں ایک علاقے کے سردار بھی ہیں ان کا واقعہ اسلام لانے کا بڑا طویل ہے مختصر سے الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے جب اسلام قبول کر لیا تو پوچھا کہ نبی سلسل کے بارے میں کیا خیال ہے اب تمہارا تو کہتے ہیں کہ اب سے پہلے دنیا کا بہترین چہرہ یہ چہرہ تھا دنیا کا بہترین شہر مدینہ تھا اور دنیا کا بہترین دین اسلام تھا لیکن اب دنیا کا بہترین دین دین اسلام دنیا کا بہترین شہر مدینہ اور دنیا کا میرے نزدیک محبوب ترین چہرہ اگر کوئی ہے تو وہ یہ چہرہ جب نفرت کی تو پورے زوروں سے کی اور جب اسلام لے آئے تو پورے زوروں سے محبت کی ہم کس پوزیشن میں ہیں اسلام لانے ہم نے بھی کبھی یا نہیں کتنا مرہ لگتا ہے یہ لفظ ہم آپ سے کہیں میرا مطالبہ صرف یہ ہاں کہ محبت کرنا سیکھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنت کو بھی اپنائیں آپ نے چھوٹے سے چھوٹا بھی کو عدب بتایا ہے اس پر بھی عمل کریں آپ نے کسی چھوٹے سے چھوٹے کام سے بھی منع کیا ہے رک جائیں بڑے سے بڑے منع کیا ہے رک جائیں اگر آپ کی باتوں کو مانیں گے تو پھر جا کے محبت ثابت ہوگی اور ایک آج میں نے پڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محالفت مسلمان جان بوجھ کر تو نہیں کرتا لیکن کچھ لوگ سستی کرتے ہیں یعنی جان بوجھ کرنا سہی بول کرنا سہی کہ میں محالفت کروں گا ایسا کوئی نہیں کرتا لیکن ان کا فعل یا ان کا کرتود بتاتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ہی کر رہے ایک آدمی مسلمان ہو اسے معلوم ہو کہ قرآن کریم میں یہ حکم آیا ہے اسے یہ معلوم ہو کہ حدیث شریف میں بخاری میں اور مسلم میں یہ موجود ہے اور پھر بھی وہ نہ مانیں اگر کوئی اختلاف ہو جائے اور اس اختلاف کے موقع پر بھی وہ نہ اللہ کی مانے نہ رسول اللہ کی مانے تو پھر کیا کہیں گے کوئی سادمی اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا تمہیں ڈر جانا چاہے فَلْ يَحْذَرِ الَّذِينَ يُخْعَالِفُونَا عَمْرِهِ اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَا وہ کسی فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں اور يُصِيبَهُمْ عذابِ العلیم یا کسی عذابِ العلیم میں مبتلا نہ ہو جائیں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیم کی سنت کو ہر اعتبار سے چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی کام ہو اگر ہم اپنے اوپر نافذ کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ بہترین قسم کے مسلمان بن جائیں گے اور اگر ہماری محبت سلانہ ایک کوئی دیلی ویجز کام ہوتے ہیں نا ڈیوٹنیاں وغیرہ کھتے ہیں دیلی ویجز تنخواہ ہیں اور ہمارا اینول ویجز پہ آ رہا ہے سال میں ایک مرتبہ عید ملاد منالی اور جان بنالی ہم پکے ہو گئے مومن ہو گئے قرآن کریم اللہ تعالیٰ فنمارا ہے مَا كَانَ لِمُومِنِ وَلَا مُومِنَا اَنْ يَكُونَ لَهُمْ اِذَا قَذَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيْرَةُ مِنْ عَرَحِمْ کسی مومن کو مرد ہو یا عورت اللہ اور اللہ کے رسول کسی معاملہ میں فیصلہ کر دیں کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کے فیصلے کا انکار کریں وَمَئِعَ سِلَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ لَلَّا دَلَالًا مُبِينَا اگر کوئی اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں کہنے کو وہ چاہے کتنا اپنے دعوے کے باہر سے کتنا بڑا مسلمان کیا نہ ہو لیکن وہ کھلی گمراہی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب کبھی ہمارے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے اس کو حل کرنے کے لیے قرآن میں اب دیکھیں اَتِيُ اللَّهُ وَأَتِيُ الرَّسُولَ وَأَوْلِي الْحَمْرِ بِنْكُمْ تین چیزیں ہوگئے فَإِن تَنَازَعْتُمْ مُفیشَئِنْ فَرُدُّهُ لَلَّهُ وَرَسُولَ اب دو چیزیں رائے گئے اگر تنازے میں فیصلہ کرنا ہے تو اللہ رسول کی بات سے ہوگا بعد کے مولویوں سے اماموں سے پیروں سے فلان سے فلان سے وہ فیصلہ نہیں ہوگا اور اسی طرح ایک آیت اور ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت قسمیں کھائی قرآن کریم میں آپ دیکھتا ہے نا بہت قسمیں ہیں دن کی رات کی سورج کی جان کی روشنی کی بہت قسمیں کھائیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی قسم کہیں کھائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کی قسم اگر اللہ کھا کے کوئی بات کہتا ہے تو پھر تو وہ بغیر قسم کھائے میں کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم سلسل کی بات بغیر قسم کھائے اللہ رسول این کافر بھی مانتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے اور اللہ رب العزت قسم کھانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن باقی چیزوں کے باقی امور کے لیے باقی چیزوں کی قسمیں کھائیں اور جب باری آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اپنی ذات کی قسم کھائیں ہے یا نہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی اپنی ذات کی اور کہا کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کب تک حَتَّى يُحَقِّهُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ جب تک کہ یہ تُجھے اپنے اختلافی معاملات میں وَاللَّذِي نَفْسِ وَيَدْهِ وہی معاملہ جب تک اپنے اختلافی معاملات میں یہ تمہیں اپنا فیصل اپنا قاضی اپنا جج میں مان لیں تک تک یہ لوگ مومن ہیں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیمات دیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن جن تعلیمات سے نوازا ہے وہ روز آپ سنتے ہیں روز آپ کرتے ہیں ضرورت صرف آپ ان کو اپنانے کی ہے اگر ہم نے اپنا لیا فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنِنَ اس میں پھر نہیں آئیں گے فَلَا وَرَبَّكَ قَسْنَ حَتْتِهِ رَبْكِ فَلَا وَرَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَ رَبَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجَدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَّ مِمَّا قَضَيْتَا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جب آپ فیصلہ کر دیں تو اس فیصلے کے بارے میں کسی کے دل میں کھٹک نہ رہ جائے خوٹرن دل فیصلہ تو مان لیا لیکن دل کے اندر نہیں سرِ تسلیم خم میا میا جیسے کہتے ہیں نا پوری پوری اپنے دل کی خواہش کے ساتھ اپنے دل کی خوشی کے ساتھ یہ فیصلہ کو ماننا ہے تب جا کے بندہ مومن ہوتا ہے ہمارے یہاں ایک علمیاں یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی آیت سنائیے کسی مجلس میں کسی درس میں کسی خطبہ میں قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سنائیے سن لی ترجمہ میں سمجھا دیا سمجھ گئے دنیا کی سب سے صحیح ترین کتاب قرآن کریم اور دوسرے نمبر پر امت اسلامیہ کے اجماع کے مطابق صحیح بخاری شریف اسحح القطبِ بعدہ کتاب اللہ صحیح الامن بخاری قرآن کریم کی آیت سنائیے صحیح بخاری شریف کی حدیث سنا دیجئے ساتھ ہی مسلم شریف کی حدیث بھی ہے وہ بھی لگا دیجئے قرآن کریم اور صحیح ہیں ان تینوں کتابوں سے مسئلہ ثابت ہو رہا ہے سنا دیا سن لیا مان بھی لیا نہیں ماننے کی باری نہیں ابھی آئی کہیں گے ہم نے کسی مغلوبی سے پوچھیں گے ہمارے بھی تو اتنے مغلوبی پڑے لکھے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے اب یہاں آپ اس آیت کو یاد رکھ لیں ذرا کہ اس وقت تک فلا و رب کا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی سلسل کو حاکم نہ آئے اور اللہ رسول کی بات آجائے تو پھر پھر دیکھیں گے اگر دیکھیں گے تو یہ کل کس نے دیکھی ہے کل تک ہوا ہوگے تو پھر کیا ہوگا دیکھیں گے کب جیسے اللہ رسول کی بات سنیں صحیح صندوق سے حدیث ثابت ہو اب نہ سوچیں گے دیکھیں گے اب کر گزریں مان لیں قبول کریں اللہ اللہ خطہ اللہ تعالی مجید اور آپ سب لوگ کو نیک عمل فتح اللہ تعالی مجید